اسلام علیکم ڈیر لرنرز and welcome in this ویڈیو ہم بات کر رہے ہیں opportunity sources کی اور اس ویڈیو کا ایجنڈا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ economic اور technological forces کس طرح آپ کو اچھی opportunity offer کر سکتے ہیں دیکھیں آپ ایک business person بننے کے لیے جا رہے ہیں so economic forces آپ کو hit کریں گی آپ نے انہیں economic forces میں رہتے ہوئے اپنے بزنس کو چلانا ہے اسی لیے economy کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی knowledge کے لیے چند چیزیں آپ سے share کرتے چلے جائیں مثال کے طور پر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک economy کی کتنی different types ہوتی ہیں for example as you can see on the screen کہ آپ کے پاس ایک command economic system ہوتا ہے ایک market economic system ہوتا ہے اور ایک mixed economic system ہوتا ہے جہاں تک تعلق ہے command economic system جس کو ہم planned economic system بھی کہتے ہیں اس کے کچھ features اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اس کے جتنی بھی resources ہوں ایک ملک کے جتنی بھی resources ہوتے ہیں وہ resources ایک central authority کے پاس ہوتے ہیں یہ central authority زیادہ تر government ہوتی ہے یعنی کہ ایک command economic system کے اندر government ہی ہوتی ہے جو کسی بھی country کے سارے resources کو hold کرتی ہے وہیں فیصلہ کرتی ہے کہ کیا produce ہوگا کس طرح سے produce ہوگا market کس طرح سے چلے گی اور کس طرح سے resources کی distribution ہوگی جو command economic system ہے یہ کافی حد تک closed ہوتا ہے اور government intervention اس میں سب سے زیادہ ہوتی ہے in other words ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ government ہی سارے resources کو mobilize کر رہی ہوتی ہے اس کی example آج کی modern economy کے اندر آپ کو کم کم ملے گی لیکن چند ایک ایسے ملک ضرور ہیں جو ابھی بھی کافی حد تک command economic system پر چل رہے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں market economic system کی جس کو ہم free market کا نام بھی دیتے ہیں یہ ایک ایسی economy ہے جو free ہے یعنی اس میں number one جتنے بھی businesses ہیں اور جتنے بھی consumers یا households ہیں یہ آپس میں مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ resources سے جتنے بھی resources ایک ملک میں ہیں اس resources سے کیا produce ہوگا market freely move کرتی ہے market اپنی forces کے مطابق which are demand and supply یہ decide کر رہی ہوتی ہے کہ کیا produce کرنا ہے اور کس price پر اور کس quantity پر produce کرنا ہے اس کے علاوہ اس کا main feature یہ ہوتا ہے کہ اس میں government intervention unlike command economic system کم سے کم ہوتی ہے بہت ideal situation میں تو ایسا یہ ہوتا ہے نا کہ ایک market ہے اس کی اپنی forces ہیں اس forces کے مطابق demand and supply جو لوگوں consumers کی choices ہیں اس کے مطابق resources کو استعمال کرتے ہوئے production کی جا رہی ہے اور market میں آکے اس کو بیچا جا رہا ہے government intervention کم سے کم ہوتی ہے مگر government rules and regulation کے لیے intervene کرتی ہے لیکن ایک free market economy کے اندر intervention کم سے کم ہوتی ہے اس میں competition بہت بڑھ جاتا ہے because obviously obviously ہمارے پاس resources ہیں resources unlimited ہوتے نہیں ہیں ہمارے پاس limited resources ہوتے ہیں consumers کی اپنی demand ہے suppliers کی اپنی capabilities ہیں انہوں نے market میں جا کے چیز کو بیچنا ہے so اس لیے اس میں ایک اور بہت ایمپی feature ہوتا ہے that is competition competition کا مطب یہ ہے کہ کون سی فارم کتنی بہترین product کو کس best price پر market میں آکے consumers کو بیچ سکتی ہے اور competition ہی basically research and development اور innovation لے کر آتا ہے جتنا tough competition ہوگا اتنی زیادہ فارمز کے اوپر یہ responsibility ہوتی ہے کہ وہ اپنی product کو بہتر سے بہترین بنائیں تاکہ وہ market میں جا کے against their competitors compete کر سکیں اور market کا ایک اچھا share لے سکیں یہ وہ economy ہوتی ہے جس میں businesses heavily invest کرتے ہیں اپنے capabilities کے لئے in other words یہ ایک بہترین market ہوتی ہے جس میں government intervention کم سے کم ہوتی ہے market freely behave کر رہی ہوتی ہے جو consumers کی demand ہوتی ہے اس کے مطابق producers یا جو produce کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو وہ چیزیں produce کر رہے ہوتے ہیں اور market کے اندر demand and supply کے مطابق prices تیہ ہو رہی ہوتی ہیں but again جیسے کہ میں نے کہا کہ کسی بھی ملک کے resources کو یا کسی بھی ملک کی market کو اتنا آزاد چھوڑا نہیں جا سکتا so there is another economic system جس کو ہم modern economic system بھی کہتے ہیں which is a mixture of command and free market جس کو ہم mixed economic system کا نام دیتے ہیں mixed economic system کے اندر basically ہو کیا رہا ہوتا ہے ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ market free ہوتی ہے یعنی consumers اپنی choice کے مطابق market کے اندر ایک demand create کر سکتے ہیں producers اپنے resources کو استعمال کرتے ہوئے consumers کی demand کے مطابق product یا services offer کر سکتے ہیں مگر government کی اپنی rules and regulations and policies بھی ہوتی ہیں جو اس پورے market کو command کر رہے ہوتی ہیں mixed economic system کو modern اس لیے کہا چاہتا ہے کہ آج کل جتنی بھی economies ہیں وہ economies basically mixed economic system پر ہی اس کے mechanism پر ہی کام کر رہی ہیں ایک بات ایک بات یاد رکھئے گا کوئی بھی ملک اپنے economic system کو اپنی needs اپنی values یا اپنے آنے والے plans کے مطابق change کرتا رہتا ہے ہم categorically کسی ملک کا نام نہیں لے رہے ہیں اس لیے because ہو سکتا ہے کہ آج سے آنے والے اگلے پانچ یا دس سالوں میں اس کا economic system change ہو جائے بہت کم ایسے ملک اب رہ گئے ہیں جو command economic system پہ belief کرتے ہیں یعنی سارے resources government کے پاس ہیں اور government ہی سارے resources کو handle کر رہی ہے اور کوئی بھی ایسی economy claim نہیں کر سکتی کہ totally free market economy because government intervention ہوتی ہے یعنی ایسی چیزیں نہیں produce کی جا سکتی جو at large society کے لیے یعنی consumers کے لیے فائدہ من نہ ہو یعنی اس کی security ایسی سکیورٹی threat بن جائے سو اس لیے اس وقت جتنی بھی economies ہیں they are mixed economic system آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں چاہیے because اس economic system کے اندر رہتے ہوئے آپ کا business operate کر رہا ہوتا ہے second most important چیز مگر کچھ important indicators ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان میں اپنا business operate کر رہے ہیں تو آپ کو as a business person as an entrepreneur پتہ ہونا چاہیے number ایک پاکستان کی GDP annual growth rate کیا ہے per capital GDP کیا ہے اس کے علاوہ employment rate کیا ہے consumer کی purchasing power کیا ہے inflation rate کیا ہے consumer price index کیا show کر رہا ہے food inflation کس طرف جا رہا ہے پاکستان کا foreign exchange reserves کتنے ہیں ڈالر کتنا اوپر کتنا نیچے جا رہا ہے balance of trade اسی طرح آپ کے اوپر جو taxes لگتے ہیں وہ چاہے corporate tax rate ہے چاہے personal income tax rate ہے چاہے sales tax rate ہے اور بھی بہت سے economic indicators یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے یہ indicators آپ کو آنے والے وقت کے بارے میں ایک اچھا فیصلے کے لیے ایک اچھی information provide کر رہے ہوتے ہیں again آپ کا business operate کے business کو اور آپ کو بھی as an individual hit کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ملک کا purchasing consumer کا جو purchasing power ہے وہ بہت ہی poor indicate ہو رہا ہو اور آپ سوچ رہے ہوں کہ اس ملک کے اندر انتہائی luxury brand کو offer کر دیا جائے like وائز ایسا نہیں بہت زیادہ dollar rate سے پڑ رہا ہو یہ تمام چیزوں کی know how ہو خاص طور پر اگر آپ ایک ایسے entrepreneur ہیں جن کا تعلق export کے business سے ہونے جا رہا ہے تو یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کو بہت زیادہ hit کرتی رہیں گی آپ کو ان چیزوں کے بارے میں knowledge ہونی چاہیے اگلا سوال یہ آتا ہے کہ آپ ان indicators کے بارے میں information کہا سے لیں گے کچھ open sources ہیں اور کچھ paid sources ہیں لیکن reliable sources ہیں وہاں سے آپ کو کسی بھی country کی economic conditions پتہ چل جاتی ہیں for example ہم نے آپ سے share کی ہیں کچھ important web links جس طرح reliable databases ہیں اور اگر آپ پاکستان اور پاکستان کی economy کو سمجھ نا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی economy کس طرف کو جا رہی ہے تو آپ ان databases سے help لے سکتے ہیں اسی طرح پاکستان کی جو بیور statistics ہیں اگر آپ ان کی web link آپ کو provide کر دیا گیا ہے وہاں بھی آپ انڈیکیٹرز ملیں گے again and again جب بھی آپ کو فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اس فیصلے کے لیے آپ کو information چاہیے ہوتی ہے decisions ہمیشہ informed لیے جاتے ہیں سو جتنی بہتر آپ کی knowledge ہوگی economy کے بارے میں جتنی اچھے آپ اپنی economy کی dynamics کو سمجھیں گے اتنا بہترین فیصلہ کر پائیں گے اور یہی فیصلہ اور یہی سے آپ کو کوئی نہ کوئی بہترین opportunity ملتی رہے گی for example صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ اگر کسی ایک ملک کے اندر کوئی indicator یہ show کر رہا ہے کہ یہاں پر unemployment rate بہت زیادہ ہے یا یہاں پر air pollution بہت زیادہ ہے تو آپ کوئی نہ کوئی ایسا بزنس idea ضرور لے کر آئیں گے جس سے نمبر ون لوگوں کے لیے jobs create ہو خیر آپ entrepreneur بن رہے ہیں تو جاب تو create کر ہی رہے ہیں لائکوائز آپ کوئی نہ کوئی ایسی technology یا کوئی ایسا gadget بنا سکتے ہیں invent کر سکتے ہیں جو کہ air pollution یا water pollution کو صاف کر سکے اگلی دفعہ میں آج جاتے ہیں technology کے طرف technology کے اوپر بھی کیا آج کل technological advancement ہو رہی ہے اس پہ بہت گہری نظر رکھیں کیونکہ وہاں سے بہترین opportunity sources آپ کو مل سکتے ہیں آپ کو بہترین opportunities مل سکتے ہیں technology میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کچھ terms ایسی ہیں جن کو ہم buzz terms کہتے ہیں buzz words کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر اتنی بات ہو رہی ہے کہ اب یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ terms کیا ہیں اور اس لئے آپ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مثال کے طور پر بگ ڈیٹا کا بہت شور ہے آپ مختلف facebook استعمال کر رہے ہیں آپ linked استعمال کر رہے ہیں آپ instagram استعمال کر رہے ہیں آپ youtube استعمال کر رہے ہیں آپ internet banking پہ جا رہے ہیں آپ جس بھی website پہ جا رہے ہیں وہاں پر اپنے data پروائٹ کر رہے ہیں آپ کا data store ہو رہا ہے اور یہ data جو store ہو رہا ہے اس data کو multiple companies multiple sources سے استعمال کر کے آپ کی consumer preference کو جاننے کی کوشش کر رہی ہے اب تو big data analyst بہت زیادہ market میں دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں so یہ technological advancement آرہی ہے کیا آپ big لائکوائز ہمارے پاس کلاوڈ کمپیوٹنگ کا بہت شور ہے ہمارے پاس artificial intelligence اور machine learning پہ بہت بات ہو رہی ہے machine learning اگر آپ جان سکیں اس کو machine learning کا مطبق ہے کہ ایک machine کو اتنے advanced algorithm دے دیا جاتا ہے کہ on the basis of the data available machine خود ہی اس میں سے کوئی نہ کوئی solutions ڈھونڈ کے آپ کے سامنے لے آتی ہے یہ جو ہمارے پاس machine learning ہے یہ ہر industry میں استعمال ہو رہی ہے پہلے marketing میں ہم decil لیا کرتے تھے ہمارے پاس marketing کا جتنا بھی data آرہ ہے sales کا ہم اس کے اوپر فیصلہ کر رہے ہوتے تھے کہ اگلے آنے والے ایک سال میں یا دو سال میں ہمیں اپنی sales کو کتنا بڑھانا یا کتنا کم کرنا چاہیے اب simulations آگئی ہیں آپ data کریے اور سیمیلیٹ کر لی جو پرائز اپ یا ڈاون کرنے سے یا ڈسکاؤنٹ آفر کرنے سے یا پیکٹ آفر کرنے سے آپ کی کتنی sales بڑھ سکتی ہیں کم ہو سکتی ہیں کتنا profit آپ کو آ سکتا ہے آنے والے پانچ یا چھے سالوں کی پلاننگ آپ اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں سیمیلیشن سو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ اسی طرح روبوٹک پروسس آٹومیشن بہت زیادہ دیکھنے میں آرہی ہے وہ بہت سی چیز بہت سی مشین بہت سے کام جو پہلے مینول ہوا کرتے تھے اب وہ آٹومیشن کی طرف چلے گئے ہیں سو کیا آپ ایسی کوئی پروڈک ڈیزائن کر سکتے ہیں یا کوئی ایسی سرویس ڈیزائن کر سکتے ہیں جو کسی بھی مینول پروسس کو آٹومیشن کی طرف لے آئے 5G کی بات ہو رہی ہے یہاں تک کے ریسنٹ انفرمیشن کے مطابق کچھ کمپنیز نے 6G پر بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے جب وائرلس کنیکٹیویٹی اتنی ایڈوانس ہو جائے گی تو کیا اس ایڈوانس منٹ کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں کیا آپ کے ذہن میں کوئی بزنس آئی ٹی آ سکتا ہے بلوک چین کرپکرنسی کا بہت شور تھا پھر ڈیجیٹل پرائیویسی ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے ہماری ساری انفرمیشن ہماری ساری ڈیجیٹل آئی ایڈنٹی آئی ایڈنٹی سو کیا آپ ڈیجیٹل پرائیویسی کو انشور کرنے کے لیے کوئی پروڈک کو سرویس لے سکتے ہیں کیا آپ ای گوورننس کے لیے کو پروڈک کیوں سرویس لے کر آ سکتے ہیں کیا آپ ورچول نیٹ ورکنگ یا کس طرح ایک ساتھ کلب کریں سو بہت سی پروڈک اس وقت مارکٹ میں بہت سی سوف مارکٹ میں آئی ہو گئے ہیں جو آپ کی ای میلز کو آپ کے فیس بک کو آپ کی انسٹرگرام کو اور آپ کی جتنی بھی اور دیجیٹل پلاتفارم ہیں ان کی ڈیٹا کو سنکرون نائز ہوں آپ ایکانومی کو سمجھ نے کی کوشش کی جائے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نہ کوئی بہترین آئیڈیا مل جائے اور لائک وائز آپ کی پوری دنیا کے اندر بھی جو ٹیکنالوجیکل ایڈبانسمنٹ ہو رہی ہے اس پہ بھی گہری نظر رکھئے یہ دونوں سورسز بھی بہترین سورسز ہیں پور آپ پورشنٹی ہنٹنگ کیا اس ساری ڈسکشن کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی بہترین بزنس آئیڈیا آیا اس کو دیکھئے اس کو سمجھئے اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ پورشنٹی کو ریکنائز اور آئیڈنٹی فائی کرنا سیکھے سی یو ایکس ڤسکی ڈグی بات دنگ ڈیو لADE ڈیو ڈمی